گللک کی سچائی جو ہے گللک کی سمپلیسٹی جو ہے سادگی جو ہے اور گللک کی جو ریلیٹیبلیٹی فیکٹر ہے جو آپ جڑ جاتے ہیں اس سے کیونکہ آپ خود کو اس میں دیکھتے ہیں اگر خود کو نہیں دیکھتے ہیں تو آپ اپنے کسی عزیز کو اس میں دیکھتے ہیں آپ کہ میرا بھائی میری بہن یا میرا باپ میری ماں میرے پڑوسی اور میرے رشدار میرے دوست میرے کالیگز تو ان سب رشتوں کو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر وہ کہیں نہیں کہیں کنیکٹ کرتے ہیں ان سے اور دل سے کنیکٹ کرتے ہیں جس سچائی سے وہ لکھی ہوئی ہے اور جس سادگی سے لکھی ہوئی اور جس مزاہیہ انداز میں اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے وہ ہولسوم انٹیٹینمنٹ ہے وہ اور کہیں کچھ بھونڈا پن نہیں ہے کہیں کچھ پھورتا نہیں ہے اس میں کوئی گالی گلوج نہیں ہے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ایسے شوز ہیں جو کہ آپ سارے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ پائیں اور یہ وہ ایک ایسا شو ہے جو آپ کو چھپ چھپ کے نہیں دیکھنا پڑتا ہے بہ آواز بلند اور علانیہ دیکھ سکتے ہیں آپ بدلتے ہوئے دور میں نیوکلیر فیملیز بہت ہو گئی ہے اور جوائن فیملیز ہارڈلی ادھر ادھر ہیں وہ جو لوگ آپ مس کرتے ہیں پریوار کا اپنا پن وہ جو پریوار کا پیار اور ساتھ ایک حوصلہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو زیادہ لوگوں کو قریب لاتا ہے کیونکہ گللک میں ایک فیملی جو دکھائی ہے وہ فیملی سب کو اپنی فیملی لگتی ہے وہ ان کا جو کہنا چاہیے کہ اپنی پرچھائیں دیکھتے ہیں اپنے پریوار کی پرچھائیں دیکھتے ہیں جو سب مس کرتے ہیں آج کل تو اس کے لیے یہ اور زیادہ لوگوں کو اتنا قریب لے کے آتا ہے اور اسی لیے اتنا زیادہ لوگ اس کو پیار دیتے ہیں اور کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے یہ بلکل صحیح کہا اسی کو تھوڑا سمیں آگے بڑھاتے ہوئے بولنا چاہوں گا کہ شاید جن پریواروں میں یہ چیز نہیں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں کہیں کھٹاس آ جاتی ہے تو وہ گللک دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے نا پریوار ہاں ہم ایسے کیوں نہیں ہو سکتے تو وہ بہت پیاری چیز ہے جو میرے خیال میں لوگوں کو بہت پسند آتی ہے جیسے گللک میں رشتوں کا پیار دکھایا ہے میڈے کلاس فیملی کی کہانی ہے بہت پیار پیسے ہی کسے زیادہ ویلیو رشتوں کی ہے تو جب بات پرسنل آئیف کی آپ لوگ کی کی جاتی ہے تو آپ لوگ کی رشتیں کتنے میٹر کرتے ہیں بہت میٹر کرتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں یا میں اپنی ساس کو دیکھتا ہوں میرے سستور نہیں رہے میرے والد نہیں رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بزرگوں کی صرف ایک موجودگی ہی ایک بہت بڑی دعا ہے ان کی بہت بڑی بلیسنگ ہے اور ان کا گھر میں رہنا وہ چاہے مجھے لگتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس بڑے ہو گئے یا اب ان کو سمالنا ہے وہ ایک ایریٹیشن سی ہوتی ہے لیکن آپ یہ سوچئے نے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو کس مشکلات سے پالا ہے انہوں نے انہوں نے بھی کتنی قربانیاں دی ہیں تو ہم کیا یہ اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں باپ کی دیکھ بھار ڈھنگ سے کر لیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میں اپنے میرے فادر نہیں ہیں تو میں اپنے فادر کو کاش کی اب ہوتے وہ تو میں کتنا کچھ اور خوشی دے پاتا تو وہ وہ چیزیں ہیں جو میں مش کرتا ہوں اور میرے خیال میں ہم لوگ ہم سارے لوگ مش کرتے ہیں کنیکشن تو لگا تھا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ان دنوں جو باقی چیزیں تھی وہ تھوڑا فرق آ رہی تھی اور یہ ایک جو ہے نا دل کو چھونے والا آپ پڑھو اور آپ کو تب ہی یہ کہانی ہی دل کو چھو رہی ہے اس کی ایک ایک بات جو ہے آپ کو اپنی لگ رہی ہے تو وہ چیز نے تو بہت زیادہ اس کی اس کے لیے میں نے تو اسی لیے ہامی کری تھی کیونکہ مجھے لگا تھا ہاں یہ اس طرح کا ایک پروڈیکٹ ہے جو مجھے ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کے ڈریم پروڈیکٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی کہانی سے جڑو کہ ایسی آرٹس جس میں آپ کو سیٹسفیکشن ملے کہ میں اسے کہانی کا حصہ رہی ہوں تو میرے لیے تو یہ بات پوری ترہ ثابت ہوتی ہے گل لگ کے ساتھ ہاں مطلب سٹوری اتنے اچھی ہے لکھا اتنا اچھا گیا ہے تو کیوں نہ کریں جب ایسا کچھ کسی ایکٹر کے پاس آتا ہے تو مطلب بہت پیارا ایکسپیارنس ہے گل لگ کا آج بھی جب کوئی بھی نیا سیزن آتا ہے تو مطلب it's like a holiday it's so close to us that we don't feel like we are going for work it's just 30 days or 60 days of just chilling meeting everyone knowing our lines and just going there and enjoying it and that's why گل لک is گل لک because we enjoy so جتنا انتظار ہماری آدینس کرتی ہے گل لک کا نیا سیزن دیکھنے کے لئے اتنا ہی ہم سارے آٹسٹ انتظار کرتے ہیں اگلا سیزن کرنے کے لئے آج بار اتنا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ دو سال کا گیا پا گیا تو میں تو ویٹ کر رہا ہوں کی جلدی سے سات تاریخ آیا میں خود دیکھوں یہ شو کیونکہ میں بھی آڈینس ہوں اس کی سو مجھے بھی دیکھنا ہے وہ کیا کیا پیار ملتا ہے اس کو کہ مجھے تو لگتا نہیں ہے اور میڈے کلاس میں اتنی ساری اتنی ساری قصے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ شو جتنا پیار ملتا جا رہا ہے کہ یہ شو کبھی بند ہونے والا چار نہیں چالی سیزن منیں گے چار سو سیزن منیں گے اس کے ہونا بھی نہیں چاہیے یہ بند نہیں ہونا چاہیے بہت کمال ہے اور وہ جو رشتوں کی بات میں آپ کر رہی تھی مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی نیوکلیل فیملی کی بات کر رہی تھی تو جب اور میں بزرگوں کی بات کر رہا تھا کہ ہم کہیں وہ چیز ابھی جب نیوکلیل فیملی بن جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کاش کی میرے ماں باپ ہوتے اب بچے ہیں اب اگر دونوں ورکنگ ہیں تو آپ کرتے ہیں کہ کاش کی میرے ماں باپ ہوتے تو ان کا کوئی خیال رکھ لیتا دونوں کام کرنے جا رہے تو وہ چیزیں بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی یا ایک پریوار جب ایک ساتھ رہتا ہے تو اس کے کتنے سارے خواہ دیں ہم نقصان اس کے دونوں دھون لیتے ہیں اور ہم الگ ہو جاتے ہیں لیکن الگ ہونے کا نقصان میرے خیال میں زیادہ ہے کردار میرا تین سیزن میں دیکھ لیا آپ نے چوتھے سیزن میں بھی ویسا ہی ہے مستیخور ہے اور پیار محبت سے رہتا ہے پیار محبت بانٹتا ہے اور انجوئی کرتا ہے زندگی کو پوری طریقے سے اور رشتوں کی جو دور ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا ہے اور خاص طور سے اس کا مطلب شانتی کے ساتھ وہ لڑتا بھی ہے جھگرتا بھی ہے لیکن بے انتہا محبت بھی کرتا ہے اور اس کو ایک برابر کا مقام دیتا ہے بھلے ہی اس کی باتوں میں نہ لگے بچوں کے ساتھ مل کے اس کو چھڑتا بھی ہے بیوی کو اور بچے کبھی ماں کو چھڑتے ہیں تو کبھی باپ کو چھڑتے ہیں تو کبھی ماں باپ مل کے بچوں کو چھڑتے ہیں تو یہ جو باپ کی ذمہ داری جو بچے پھوڑے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے چیلنجز الگ ہیں تو پیرنٹ کے طور پہ ان چیلنجز کو ہم کیسے ٹیکل کرتے ہیں وہ اس سیزن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور مزا ہے آپ دیکھیں تین سیزن سے آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں بٹو کی ممی ادھر کرتی رہتی ہے اور ان کی ہر حرکت پٹانگی رہتی ہے ابھی یہ فوت سیزن میں جیسے ہم نے موسم بدلا ہے تھوڑا تھوڑا ہمارے بھی جو ہے جذبات بدلے ہیں تھوڑے اور ہم نے اپنی جو کہانی ہے اس میں آپ کو تھوڑا فلیور الگ نظر آئے گا مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جو میرا رشتہ بن چکا ہے ابھی مشرا فیملی سے انو کی ممی سے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پڑوس میں جب مائی کے نہیں جا پاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ساتھ ہی آپ بنا لیتے ہیں پڑوس میں جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی مزاگ بھی ہوگی آپ دکھ سک بھی جھیلیں گے اور بھلے ہی آپ اوپر سے بہت پیار نہ دکھا پائیں کیونکہ بڑے شہروں میں آج بھی ہر فیلنگ بہت وربل ہی ہم لوگ ایکسپریس کر دیتے ہیں مجھے پیار کرتی ہوں یہ اپنی بہن کو نہیں بولا ہوگا لیکن جو چھوٹے شہروں میں یہ رشتے بنتے ہیں پڑوس کے وہ سچ بات بتاؤں تو میں کبھی کبھی لوگوں کے اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی نہیں ہوتے ہیں تو بٹو کی ممی کا جو انو کی ممی کے سنگ رشتہ ہے کچھ ویسا ہی ہے وہ ایک لڑکا ہے جو مینجل کلاس بڑا لڑکا جو بہت نو مشرا جیسے بہت سارے لڑکے آپ کو مل جائیں گے جو جنہوں نے بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے فیملی کے لئے اور میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے کرنا کچھ اور تھا لیکن بکوز فیملی کنڈیشن دے اندفت دے 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 ایسے لوگوں کی آواز میں بن پا رہا ہوں اور کئی سارے میرے دوستے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے بہت وہ نہیں کر پا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دکھی ہیں they are really proud کہ انہوں نے وہ سیکریفائز کر کے یہ گھر کو فیملی کو جو میں نہیں کر پایا میرا بہت my father wanted me to become a business man so that i can join him in his business but i wanted to become something else کبھی کبھی بورا لگتا ہے کہ کھا ٹھیک ہے بہت نہیں لگتا صغرہ نہیں جب آپ نے اپنے ماباب کو یہ ساری چیز ہے تو آپ جب آپ کر رہے ہوتے ہو یہ ساری چیز ہے تو آپ جب آپ کیا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں کیا پھر ایسا لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے نہیں اچھا تو لگ رہا ہے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں یہی میرا کیاریکٹر ہے انہوں دلکہ صاحب فیملی اور ریسپونسیبیلیٹی ان ریسپیکٹ ان کی اپنی ایک سمجھ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے سمجھ کے لحاظ سے ڈیسیزن لینا چاہتے ہیں یا کوئی راستہ پکڑنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو صحیح راہ دکھائیں سمجھائیں جیسا کہ میرے فادر نے کیا تھا جو اس کے پوزیٹیوز ہیں جو نیگٹیوز ہیں اس سے روبرو کرائیں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈیسیزن اگر وہ اتنا مچور ہے بچہ کی وہ ڈیسیزن خود لے سکے تو اس کو وہ ڈیسیزن لینے دینا چاہیے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے دینا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس چیز میں کچھ ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو وہ چیز قطعی ناپسند ہے تو وہ اس پر سختی سے اس پر اعتراض ظاہر کرتے ہیں تو پیرنٹنگ ایک مشکل چیز ہے آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں اور جب آپ اس دور میں پہنچتے ہیں جب آپ پیرنٹ خود بنتے ہیں تب ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل چیز ہے ہم ماں باپ کو یا بڑے بھائی کو الٹا سیدھا بول دیتے ہیں کہ یار انہوں نے ایسا کر دیا کیوں کی آیا ہمارے ساتھ ایسا تھوڑی کرنا چاہیے ہم تو سگے بھائی ہیں یا ہم ان کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر دیا لیکن ان کی نیت ہمیشہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ بکوز دیکھ کیف ہی ہو تو اس جذبے سے اس چیز کو لیا جائے تو کبھی کھٹاس نہیں آئے گی تو میرا یہ مانگی ہے پیرنٹنگ تو بہت مشکل چیز ہے کیونکہ مشکل اس لیے ہے کیونکہ آپ کسی کو رہا دکھا رہے ہو ایک بچہ جو جیسے ہوتا ہے کہ کچھی مٹی کا ایک وہ ہے آپ اسے ایک ڈھانچہ دے رہے ہو وہ ہی آگے جا کے ایک اچھا انسان بنے تو اچھی بات ہے اس میں اگر تھوڑا بھی انیس بیس ہو گیا اور وہ ایک اچھا انسان نہیں بنا تو بھی آپ کے لئے وہ ایک بہت ہمیشہ کے لئے دکھ کی بات ہو جاتی ہے you are I think making a citizen preparing a citizen of your country it's a very very big responsibility کہ کم سے کم ایک انسان اچھا بنے آپ کا بچہ اور یہ اتنی بڑی responsibility ہے کیونکہ ہم پہلے اپنے آپ کو جو ہے صحیح بنا سکیں کہ ہم وہ ادھارن بن سکیں اس بچے کے لئے ہے نا اور مطلب پوری human جو race ہے اس کی responsibility ہے سو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بڑھ کر تو اور کوئی مشکل چیز ہوتی نہیں ہے بکانز یہاں پر emotion بھی آ جاتے ہیں parents کے لئے یہ آپ neutral ہو کے اس کو نہیں guide کر سکتے ہو آپ کو کبھی کبھی hard ہونا پڑتا ہے آپ کو تو اکیلے خود جا کے رونا پڑے گا لیکن آپ کو اس کو صحیح رہ پہ رکھنا ہے so that's why it is very very difficult i'll just is getting slightly philosophical but مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذمہ داری پریوار کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے کہا ہمارے سماج کے تیبی ہے اور ایک اچھا انسان ایک اچھا citizen society کو ایک اچھا انسان دینا بہت ضروری ہے اور ہم مل کلاس خاص طور سے اس بات کے لئے شاید گلٹی ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے کسی بھی حالت میں اور کیونکہ وہ لڑ رہا ہے زندگی سے جد جہد ہے ایک سٹرگل ہے پیسوں کی تنگی ہے تو کامیاب ہونے کے لئے پیسے کمانے کے لئے بعض وقت لوگ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے میرے خیال میں پرہیز کرنے کے لئے ماں باپ کی اور بڑے بھائیوں کی جو سمجھدار ہیں ان کو یہ صحیح راہ دکھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا سماج بہتر بن سکے بہتر انسان بن سکے آج کی پیڑی بولی یہ کہ میں چار بلیوں کا پادر ہوں اور ان کا بہت دھیان رکھتا ہوں نہیں چاہتا کہ کچھ الٹا سیدھا کریں وہ ابھی کبھی اتنے انسیکیور اتنے ہی وہ بڑا ملونگ بچپن میں کوئی مموریز ہیں آپ لوگ کی گللک کو لے کے بتاو بھائی کبھی گللک رکھا ہے پیسہ صرف پیسہ رکھتے تھے آپ ہاں رکھتے ہیں سب رکھتے ہیں خوب سارا پیسہ رکھتے تھے مزے کرتے تھے پر توڑ دیتے تھے بعد میں توڑ دیتے تھے چوری کر لیتے تھے نہیں میں نہیں لکھا یہ مٹی والا گللک کبھی نہیں رکھا پر ایک وہ بردے میں ہمارے سامنے میں بردے میں کبھی کچھ بھی گفت ملتا ہے کسی نے وہ جو ٹن کا والا ہوتا ہے گللک جس میں تالہ لگا دیتے ہیں چھوٹی چابی بھی ہوتی ہے تو ایسا لگتا تھا بس ہماری تو ساری جمع پنجی اسی وے ڈال دو اور یہ کبھی ختمی نہ ہو تو وہ گللک ہم نے بھی رکھا ہوا ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کے لئے بھی اس میں سے پیسے نکال لیتے تھے پر ہاں وہ آپ کا وہ خزانہ ہوتا ہے یہ آج کل وہ پگی بینک بن گیا ہے لیکن صحیح مہینی میں جو گللک ہے وہ یہ والا ہے اور ہمارے وقت میں یہ تھا اور آج یہ دیکھتا ہے تو بڑے خوشی ہوتی ہے میرے بچے میرے بچوں کے پاس وہ والا تھا جو پگی بینک والا تھا تو ہم لوگ ایسے باہر گئے ہوئے تھے مارکٹ میں تھے تو یہ دیکھا تو میرے بچے بہت ایکسائٹڈ ہو گئے یہ بابا گللک گللک لے تپاہ دم گللک میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے خرید خرید تو وہ ہے اس میں گللک کا اپنا ایک ارثینس ہے اس والے گللک کا کی مٹی کی بنی ہوتی ہے اور وہ زمین کی مٹی سے بنی ہوئی ہے اور گللک بھی زمین سے جوڑی ہوئی کہانی ہے اور اب تو یہ ہو گیا ہے گللک کرنے کے بات کہ یہ گللک دیکھ کے نہ مجھے اس کے اندر کس سے دکھائی دیتے ہیں پیسے نہیں دکھائی دیتے ہیں اور گللک ایک پریائے واشی بن گیا ہے مسکرہت کا گللک مانے مسکرہت اور یادو کی گللک یادو کی گللک